اور اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی تو اس نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو معافی کا طریقہ خود بتلایا اور یہ بھی بعدہ فرمایا کہ تم معافی مانگتے رہو گے ہم تمہیں معاف کرتے رہیں گے قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جو آدمی کوئی گناہ کرے اپنی جان پر ظلم کرے اللہ کی نافرمانی کر کر ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ پھر اللہ سے استغفار کرے معافی چاہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اے اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی اے اللہ مجھے معاف فرما دی دی يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جو اللہ سے معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی وہ اللہ کو ضرور بھی ضرور معاف کرنے والا پائے گا جب اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف فرمائیں گے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیں اور معافی کے دروازے کو بند کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھول دیں اور اس پر معافی کے دروازے کو بند کر دیں جس آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اس آدمی کے لیے معافی کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی اِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ اے میرے بندوں تم صبح و شام گناہ کرتے ہو اِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تم صبح و شام گناہ کرتے ہو تمہاری فطرت میں ہے تمہاری طبیعت میں ہے اور نفس و شیطان انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ نے انسان کی طبیعت خیر کی بھی بنائی شر کی بھی بنائی اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دو دشمن بھی بنائے انسان کے ساتھ جو چوبیس گھنٹے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بعض مواقع ایسے ہیں جہاں شیطان تو الگ ہو جاتا ہے لیکن نفس تو چوبیس گھنٹے لگا ہوا ہے تو کبھی نفس کے مکر سے کبھی شیطان کی شرارت سے انسان سے گناہ ہوتا ہے اس لئے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار تم سے رات کو بھی گناہ ہو جاتا ہے دن میں بھی گناہ ہو جاتا ہے لیکن وَأَنَا أَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعًا میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں میری ذات وہ ہے جو ایک ایک گناہ کو معاف کر دیتی ہے فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو مجھ سے معافی مانگتے رہو میں تم کو معاف کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا ہاں جب تم معافی مانگنا چھوڑ دوگے ہم معاف کرنا بھی چھوڑ دیں گے معافی مانگتے رہو گے معافی ملتی رہے گی اور معافی مانگنا چھوڑ دوگے تو معافی ملنی بھی بند ہو جائے گی اس لئے میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہم میں سے ہر ایک خطاکار کون کہہ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا کون کہہ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہر ایک خطاکار اور گناہگار سوائے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے کہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام گناہوں سے معصوم ہیں اللہ کی نافرمانی سے اور حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں لیکن ان کے علاوہ ہر ایک انسان کل بنی آدم خطا حدیث پاک میں فرمائے گیا ہر انسان گناہگار ہر ایک خطا کرنے والا گناہ کرنے والا لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ أَتْتَوَّابُونَ گناہگار تو ہر ایک ہے کوئی کتنا ہی اونچے درجے پر پہنچ جائے لیکن خطا تو ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں اس لئے فرمایا کل بنی آدم خطا ہر انسان خطاکار لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ أَتْتَوَّابُونَ لیکن بہترین خطاکار کون ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ سے توبہ مانگنے والے اللہ سے استغفار کرنے والے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دئیے گئے آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف آپ کے اگلے گناہ بھی معاف آپ بالکل گناہوں سے پاک صاف لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انی لأستغفر اللہ فی کل یوم اکثر من سبعین مرتا کہ میں ایک ایک دن میں اللہ سے ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں ستر ستر مرتبہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک مجلس میں ایک ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سو سو مرتبہ سنا استغفر اللہ ایک ایک مجلس میں سو سو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ استغفار پڑھا کرتے تھے حالاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کہ مخلوق میں سب سے اعلا مخلوق میں اللہ کے سب سے مقرب بندے گناہوں سے پاک اور صاف معافی کا معوادہ دنیا ہی کے اندر لیکن اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں سو سو مرتبہ استغفار کرنے والے اللہ سے معافی مانگنے والے یہ حضور پاک علیہ السلام کا استغفار کرنا حضور پاک علیہ السلام کا اللہ کے سامنے توبہ کرنا یہ ہمارے اور آپ کے سبق کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو جب اللہ کا ایک مقرب نبی اولو العظم پیغمبر ہو جانے کے باوجود جب ایک ایک مجلس میں سو مرتبہ استغفار کرنے والا تو پھر اوروں کو کتنا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ایک بنیادی چیز ہے انسان خطاکار ہے انسان سے گناہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لیں آدمی اللہ سے توبہ اور استغفار جب آدمی اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا تو گناہ کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ کی ناراضگی اللہ کا غصہ اللہ کا عذاب جو انسان کی طرف آنے لگتا ہے توبہ اور استغفار اس کو روک دیتا ہے جب بندہ استغفار کرے گا تو اللہ کے عذاب کے سامنے وہ دیوار بن جائے گا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مسائل آتے ہیں مسائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور آنے کی واحد وجہ کیا ہے انسان کا گناہ کرنا اے انسانوں تم لوگوں کو جو مسیبت پہنچتی ہے تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اوپر جو بیماری آتی ہے تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ صرف تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ تمہارے اوپر جو مسیبت تکلیف پریشانی حالات بیماری جو کچھ آتا ہے انفرادی کے اجتماعی اس کی واحد وجہ کیا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں نے جو گناہ کیے جو تمہاری ذات سے نکلنے والے اعمال ہیں تمہارے بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہیں تمہاری آنکھ سے تمہارے کان سے تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے تمہارے پاؤں سے تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حالات آئے ہیں وَيَعْفُواً كَسِيرٌ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بہت سے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے یہ کہہ رہا ہے قرآن اللہ بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اس پر انسان کی پکڑ نہیں فرماتے گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں انسان کی ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا بہت سے گناہوں سے تو درگزر کیا جاتا ہے بعض گناہوں پر پکڑ آتی ہے جس کا نتیجہ یہ سارے احوال ہیں اس لئے میرے دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں توبہ کی ضرورت اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں روئیں اس کے سامنے جب بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جب بچہ روتا ہے تو ماں کے چھاتی میں دودھ اترتا ہے اور جب بندہ روتا ہے تو پھر آسمان سے اللہ کی رحمت اترتی ہے جب بندہ روئے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی بلکہ حدیث پاک کے اندر تو فرمایا گیا بعض اوقات اللہ ایک بندے کے رونے کی وجہ سے پوری امت کو معاف فرما دیتے ہیں علامہ سیوتی رحمت اللہ علی نے حدیث نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انہ عبدا لو انہ عبدا بکا فی الامہ پوری قوم میں پوری امت میں اگر کوئی انسان ایک انسان روتا ہے اللہ کے سامنے لو انہ عبدا بکا فی الامہ پوری امت اور پوری قوم میں پورے قبیلے میں پورے علاقے میں اگر ایک اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتا ہے لَأَنجَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تِلْكَ الْأُمَّةِ مِنَ النَّارِ بِبُقَائِ ذَلِكَ الْعَبْدِ اللہ پوری کی پوری امت کو پوری کی پوری قوم کو پورے کے پورے علاقے کو محض اس ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے عذاب سے نجات دے دیتے ہیں صرف ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے اللہ پوری قوم کو معاف کر دیتے ہیں اللہ پوری امت کو معاف کر دیتے ہیں اللہ پورے خاندان کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ علاقے کے علاقے سے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں لیکن ضرورت رونے والوں کی ہے آج رونے کی کمی ہے جتنے گناہوں کی کسرت ہو رہی ہے اتنا ہی رونہ کم ہو رہا ہے اللہ کے سامنے رونے والوں کی کمی مجھے یاد ہے سن انیس سو چوراسی پیچاسی میں میں تو چھوٹا سا تھا اس وقت مرکز نظام الدین میں پرانوں کا جوڑ پورے ملک کے پرانے جمع ہمارے نانجان حضرت جی حضرت معانہ انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علی موجود تھے میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ رات کے وقت میں حضرت جی نکلے مرکز کا معاینہ کرنے کے لئے رات میں دو ڈھائی بجے تین بجے کے قریب اور پورا معاینہ کر پھر اپنے حجرے میں واپس چلے گئے صبح کو اگلے دن جب سارے اکابر بیکھے ہوئے تھے معانہ عبداللہ صاحب بلیاوی معانہ عمر صاحب پالنپوری میعجی محراب صاحب معانہ دعوت صاحب اور دیگر پڑوس کے پرانے حضرات بھی سب حاجی عبدالوحاب صاحب مفتی زین العابدین صاحب معانہ سعید احمد خان صاحب حاجی عبدالمقیج صاحب یہ سارے بڑے موجود تھے تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا ارے بھئی پرانوں کا جوڑ کیسا چل رہا ہے پورے ملک کے پرانے جمع ہیں کام کرنے والے کیسا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو سب نے آرز کیا کہ حضرت بہت اچھا حضرت بہت اچھا ماشاءاللہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ مجلس ہوئی یہ مجلس ہوئی یہ مجلس ہوئی یہ مذاکرہ یہ مذاکرہ یہ مذاکرہ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نانا جان رونے لگے اور پھر روتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ دن کے مجلس تو بے شک بہت اچھی ہو رہی ہیں لیکن میں رات نکلا تو میں نے دیکھا کہ سارا مجموع سو رہا تھا تو رونے کی کمی ہے رات کو رونے والوں کی کمی دن کے مجلس بہت اچھی ہو رہی ہیں مذاکرے ہو رہے ہیں بیانات ہو رہے ہیں آپس میں باتچیت ہو رہی ہے لیکن رات کو رونے والوں کی کمی ہے اور پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ انعام تم نے رات کو سونے والا مجمع تیار کیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تمہارا مجمع ایسا کہ جو راتوں کو سونے والا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا راتوں کو رونے والوں کی کمی آدمی اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روئے آسو بہائے یہ اللہ کو بہت پسند ہے ایک مرتبہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تین نصیحت کی ان تین نصیحتوں میں سے تیسری نصیحت آپ نے کیا فرمائی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو عقبہ وبکی علی خطیعتک عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو